نمسکار آج میں آپ کو اپنے سلسطان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میرا سلسطان میری پہچان چلاو چلتے ہیں دہرہ دون اچھا یہاں آ کر نائی پی ویو ڈی نہیں دیکھا تو پھر کیا دیکھا وہ تو آپ پتا چلا کے ایسا کیوں دراصل آپ کو لگتا ہے جرہ آسنگیت ہیں نام کو لے کر تو یہ وہی ہے جسے ہم سب این ای وی ایچ کی نام سے جانتے ہیں پتا ہے مجھے یہ مشہور بھی اسی نام سے ہے اب تو پتا چل گیا نا تو اس درستی بادتار سلسطان تک پہنچنے کے لئے آئی ایس بیٹی دہرہ دون سے سیدھی بس ملتی ہے بکرم میں بیٹھ گئے تو گھنٹہ گھر تک چھوڑے گا پریسہ نہ ہونا وہیں تھوڑا آگے آ کر ایسلے ہال سے پھر بکرم ملے گا اور سیدھ سنسطان کے راسپور والے گیٹ پر چھوڑے گا جیب میں جرا سا وجن ہے تو آٹو والا سیدھ سنسطان تک چھوڑے گا اب ٹرین سے آئے ہیں تو وہاں بھی سیدھی بس ملے گی ائرپورٹ سے آپ کو بس تو ملے گی پر وہ پریڈ گراؤن تک لائے گی اور اس کے بعد وہاں سے بدل کر سیدھ سنسطان تک آ جانا وہ وہو میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ میرے سہر میں اولا سوا بھی ہے تو کہیں سے بھی بک کر لیجئے اور سنسطان پہنچ جائیے اب راسپور گیٹ پر سڑک کے بائیں طرف اتریں گے آپ پیسے دے دیجئے وہاں والے کو سامنے کی طرف نظر اٹھائیے تو میرے سنسطان کا بڑا سا گیٹ دیکھے گا نام انکت ہے اس میں بڑے بڑے اکثروں میں درست اوام دیکھ لیجئے اور درست بادیت پوچھ لیجئے کوئی نہیں ہے تو جرہ جور سے آواز لگائیے وہاں گارڈ بھائی جی رہتے ہیں آئیں گے اور آپ کو سڑک پار سنسطان کے گیٹ تک لے جائیں گے پھر کیا چلتے رہیے بیس میٹر دائیں طرف ایک سڑک نکلے گی جو سنسطان کے کرمچاری آواز کے لئے ہے اسی میں آگے جائیں گے تو انت میں جا کر جرہا سا نیچے اترنا ہوگا دائیں مر کر تھوڑا سا چل کر ایک چھوٹا گیٹ بائیں طرف ملے گا وہ بریل پریس لے جائے گا آپ کو تو ہماری بریل پریس وہاں پر ہے اب مکھی گیٹ سے اندر گھز کر سیدھے چلتے رہیں گے تو ساٹھ سے ستر میٹر تک ایک چورہا سے چورہا سا آئے گا جس میں دائیں طرف ہمارے سنسطان کی پروڈکسن یونٹ ایم بیئے ہے اور پوسٹ آفیس بھی یہی ہے تھا کچھ کرمچاری آواز بھی ہیں سیدھے نکلیں گے تو ڈھلان آئے گی اور ڈھلان کے انت میں بائیں طرف ٹی سی اے بھی ملے گی دائیں طرف ٹائپ ڈی آواز ملیں گے سنسطان کا دوسرا بڑا گیٹ یہیں کھلتا ہے جو کی باہر نکلتے ہی کینال روڈ پر قدم رکھوا دیتا ہے اب چورہے پر ہی بائیں طرف پی این بی بینک اور ایٹی ایم ہے اسی کے بگل سے ایک گیٹ ہے جو سنسطان کے لئے اگریسر کراتا ہے یہاں پر آپ سے پوستاز ہوگی ریجسٹر میں انٹری ہوگی تاکہ گارڈ بھائی جی آپ کو صحیح کاریاں لے بھیج سکیں یہاں سے جیسے ہی شروع کرتے ہیں دھیرے دھیرے آگے بڑھنا پچاس میٹر کے آس پاس جائیں گے تو بائیں طرف ڈپارٹمنٹ آف اسپیسل ایجوکیسن ہے اس کے ٹھیک پہلے ہی اسی ہاتھ واسپون بھی ہستے تھے جب بائیں طرف ڈپارٹمنٹ آف اسپیسل ایجوکیسن ملے گا تو دائیں طرف ہیلن کیلر بھاون جس میں ساری پرساسنک ساکھائنس دیتے ہیں ریڈیو تقنی کی پستکال آئے آڈیو لائبریری جیسے مہتتو پونان بھاگ بھی پریشان نہ ہونا نیچے ہی ریسپسن ہے وہاں گارڈ بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ لینا وہ صحیح بتا دیں گے جب باہر نکل کر دائیں مل کر چلو گے تو لگ بھر تیس میٹر سے دائیں طرف ڈسپینسری کے لئے راستہ ہے بائیں گھوم کر چلو گے تو پندرہ میٹر بعد دائیں گھومنا وہاں کینٹین اور پھر بائیز ہسٹل ملے گا موڈل سکول کے بچے اور ٹی سی ای بی والے بھی یہی رہتے ہیں میس نیچے اتر کر ہے روٹ پر آگے کو بڑھتے جاؤگے تو اسی میٹر جا کر بائیں گھومے گی سڑپ گھومتے ہی دائیں طرف ڈائریکٹر نوازے ہیں اور آٹھ میٹر آگے کی طرف کو جائیں گے تو بائیں طرف گیسٹ آوز پھر آٹھ میٹر پر دائیں ہاتھ میں ایک گیٹ ہے جو کہ موڈل سکول کا ہے یہاں پر گارڈ بیٹھتے ہیں اندر ہی بائیں طرف سکول اور دائیں طرف وومن ہسٹل ہے جس میں سکول کی گرلز اور ٹی سی بی کی لڑکیاں پی جی ڈی ار پی والی لڑکیاں رہتی ہیں یہیں کھیل کا میدان بھی ہے ادھکاری نواز کے لئے راستہ ڈبارٹمنٹ آف سپیسل ایجوکیسن کے بگل سے بائیں طرف نکلتا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ ہے میرا سنستان جس کا میں نریس سنگھنال ایک کرمچاری ہوں سپورٹس یعنی کہ پی ای آئی ہوں فیجیکل ایجوکیسن انسٹرکٹر اور یہی میری پہچان بھی ہے دہرہ دون آؤ تو یہاں ضرور آنا آپ لوگ کیونکہ جب دہرہ دون آ کر بڑے بڑے سنستان چلے گئے اگر نیوی ایج یعنی کہ میرے سنستان نہیں آئے تو کچھ چھوٹا چھوٹا سے رہ جائے گا تو آئیے گا آپ کا سواگت ہے نیوی ایج میں دنیا